بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین صاحب سے پہلے جو اب تک کی اہم ڈیویلپمنٹ سے خبریں ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دو پھر تفصیل سے بات کریں گے ابھی اسرائیل فلسطین کے معاملے پر میں دوسرے ویلاغ میں پوری تفصیل آپ سامنے رکھوں گا سپریم کورٹ ابھی دیکھ رہی ہے بلٹری کورٹ ٹرائل سٹارٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا سیاسی کارکنوں کا فوجی ٹرائل فرق خبیب کے بارے میں بڑی تشویشناک خبر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اس میں کیا سے چاہیے اس میں میں بیان کرتا ہوں دہائیوں سے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنے والے آج کھل کر ان کی اپنی حمایت میں آئے عجیب و غروب موقف اپنا دنیا کے سامنے رکھا پوری امت مسلمہ حیران پرشانی کر کے رہے ہیں یہود کے رکش قزم پر فضل الرحمان اسرائیل کی حمایت میں اور آج عمران خان کا 65 دن ہے عالم اسلام عمران خان کو یاد کر رہی ہے اڈیالا جیل میں خان کی طبیعت بھی ناساز ہونے کا بتایا جا رہا ہے نونلی کا جلسہ تھا جس طرح بریانی پر ٹوٹ پڑے لوگ ولیمہ سمجھ گئے بڑی عجیب و غریب وارداتیں وہاں ہوئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جماعت اسلامی کا عمران خان کی مخالف جماعتوں کے ساتھ اتحاد سے انکار کر دیا اور جج عامر فاروق کو عمران خان کے کیسز نہ سننے کی مہم شروع ہو چکی ہے انتخابات ملتوی کروانے کا ایک منصوبہ بن رہا ہے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور جیسا میں نے بتایا فلسطین اسرائیل کے معاملہ اس وقت بہت اپ ڈیٹس ہیں لیکن وہ بڑی تفصیل سے ایک پورا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا پاکستان سے جڑے ہوئے حقائق ہیں ان سے ہم الگ نہیں ہو سکتے سب سے پہلے ملٹری کورٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں بقاعدہ طور پر یہ کیس آیا تھا جس میں اٹورنی جنرل کی سپریم کورٹ کو یقین دھیانی کرائے گی تھی کہ کسی بھی سیویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا یہ کیس بھی چال پڑا اس معاملے پر ملک کے تمام بڑے قانوندان بندیال صاحب کی کورٹ میں گئے اور پھر سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ ہدایت کی جب تک یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آئے فوجی عدالتیں سیویلین کیسز نہیں سنے گی ان سیویلین کیسز کے مقدمات سننے سے پہلے سپریم کورٹ کو بقاعدہ طور پر تحریری طور پر لکھ کر بتایا جائے گا کہ کون سا کیس چالے رہے کس کے خلاف چالے رہے لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ملٹری کورٹ کیسز میں جیسے حسان نیازی فرخ حبیب بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ باقی دھڑا دھڑا مقدمات جو میں شروع ہو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے اکامات کو حقیقی معنو میں ردی کی ٹوکری میں پھکاگز کے ایک ٹوکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو قاضی فائز صاحب قانون کی سربلندی کی بڑی بات کرتے تھے ان کے لئے بھی ایک چیلنج ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ملک کے لئے ایک بہت خطرے کا سبا بن رہا ہے دوسرا معاملہ جو کل شاہین صاحب نے مہدی صاحب کے انٹریو میں فرخ حبیب کے بارے میں تشویشناک بات کی ان کی جان کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ درست خبر نہیں جہاں تک میری معلومات ہیں فرخ حبیب الحمدللہ زندہ ہیں باقی دیکھیں جان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ سب کا وقت مقرر ہے فرخ حبیب پر یہ بڑا سخت واقع ہے یہ اس پر ناراض بہت ہے حصل میں کہ اس نے جو فواد چوہدری کے اغواہ کے دوران گاڑی روکی اور پھر اس کے بیانات آئے بڑی دلیری سے بولتا رہا کھڑا رہا خان کے ساتھ یہ چیز انہیں گوارا نہیں ہے کسی صورت میں تو ایک بقاعدہ مشن یہ دیکھیں حصل میں معاملہ ہے کہ بقاعدہ مشن تمام رہنماؤں کو جو نوجوان ہیں یہ نوجوان یاد رکھیں بنیادی بات چونٹسٹھ فیصد نوجوان خان کے ساتھ ہیں اور سب سے زیادہ خطرہ ہیں نوجوانوں سے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کسی صورت میں نہیں ٹوٹ رہے اور یہی اگلی نسل بار بار آپ کے سامنے آئے گی اسی لئے اتنا ظلم اٹھایا جائے کسی کو عثمان دار بنائیں کسی کو عمران ریاض بنائیں نشانہ عبرت بنائیں ان کو ہمام کو بچوں کو حاست ہوئے ہیں ان کو متنفر کریں بھی میں راجہ ریاض کا بیان آپ کے سامنے اگر رکھوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم پورے پنجاب میں سروے کر چکے ہیں ڈھونڈ چکے ہیں ان کی ملاقات ساری معلومات اور ملاقات ہیں وہ ماریا محمد کی پروگام میں بھی کلپ تھا کہ تحریکہ استحقام کو اس نے کہا کوئی ووٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں بالکل فارغ ہے نون لی صرف دس فیصد رہ گئی ہے سارے کا سارا نوجوان ووٹ عمران خان کا ہے اب یہ وہی بات پھر کہہ رہا ہے جو ہلری کلنٹن نے بھی کی ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں کے لوگوں گمراہ کرتا ہے اپناٹائز کرتا ہے راجہ ریاض کے لفاظ بالکل یہ تھے کہ عمران خان نے پتہ نہیں ان کے اوپر بچوں کے پر جادو کیا 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 ہوئے کیسے انہیں بہکا لیے اس لیے نوجوان رہنما اور نوجوان ان کا سب سے بڑا تارگنہ مفرح حبیب ہو اسمان ڈار ہو شہباز گل ہو سنم جعوید ہو طیبہ راجہ کوئی بھی ہو یہ مزید انہوں جوانوں پر ان کی نظر ہے حسان نیازی کو گاڑیاں چلانے کے کیس میں اشتہاری قرار دیا گیا ہے عدالت پولیس میں رپورٹ بتا رہی ہے کہ پولیس کو عدالت کو سب کو پتا ہے کہ حسان نیازی سب ملٹری کوٹ رائل میں لیکن اس کے باوجود چل رہے ہیں کیس یہ کمپنی چاہتی ہے کسی ہر صورت میں نے توڑ دے توڑ دے اس طرح میں سمجھ نہیں آ رہی آپ دیکھیں نون کے جلسے میں انہوں نے اس سے سبق نہیں سیکھا کار مریم مواز کے جو جلسہ ہوا وہاں لوگ مریم سے زیادہ بریانی کے انتظار کر رہے تھے اور بقیدہ طور پر ایسی ویڈیوز آئیں دل چیرنے والی بریانی کی پلیڈ ہاتھ میں دیکھ کر ان سے ایسے ایسی باتیں پوچھی جا رہی ہیں بھوک اور افلاس جو اس منصوبے کے تعد بڑھائے گی دیکھیں غربت میں انہوں نے اضافہ کیا اب اس غربت کو خریدنے کی کوشش اور اس میں بھی بری طرح نہ نہ کر یہ طریقہ انہوں نے انگریز سے سیکھا انگریز یہی کرتا تھا اپنی حکومت میں سب سے پہلے لوگوں سے روزگار چھینٹا تھا پھر یہ الیکشن کمپین چلاتا ہے جس نے یہ چلا رہے لوگوں کو کھانے کا لالچ جب لوگ آئے پھر میڈیا کو منیج کر کے جلسہ کامیاب بنا دیں لیکن لوگ اب عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرے یقین کریں یہ جلسہ انہوں نے جھگیوں کے قریب کیا تاکہ لوگ جلسہ گاہ میں غریب آئیں زیادہ زیادہ کھانے کے لیے آئیں لیکن یہ ان کے لیے ایک سانحہ بن چکا ہے نون لی کے لیے جہاں مریم نواز عمران خان کی ہر چیز کی نقل یہاں ان کا وہ مشہور آج کیا یوٹیوب فیس بک پر ہم نہ باز آئیں گے محبت سے وہ بھی چوری کر لیا صحافیوں پر تشدد وہ عمر درات سارا دن نون لی کی پچارہ ریپورٹنگ کرتا اس کے ساتھ موبائل فون چینہ اب ایک طرف پنجاب پولیس تین دن پہلے قرآن مجید لیے لوگ زمان پار کے بار انہیں گرفتار کر رہی تھی آج نون لی کی دیگوں پر پولیس بیٹھی ہوئی تھی باقا اور پی ٹی وی پر دکھانے کا مقصد ہے کہ دکھائیں کہ سب لوگوں کے کمپنی اور نون لی یہ ایک پیج پر ہے یہ ان کا منصوبہ ہے یہ پیغام پھیلانا چاہتے ہیں دیکھیں لوگوں کے بہت سے پیغامات آئے ہیں انہوں نے جو کمپنی کے نوجوان ہیں جوان ان کے جوتے ہیں شیخ اپورا گجناوالا قصور ننکانہ اکاڑا سے انہیں فورس کیا ہے اپنوں لی کے جلسے میں اپنی فیملیز کو بیٹھے جوان ہوگی یہ نوجوان ہوگی نہیں جوان ہوگی عزت نفس لوگوں کی یہ مجرور کرنے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں پھر یہ چھبیس سال سے فضل الرحمن اس کا طولہ عمران خان کو یہودی ایجنڈ بناتا نا لیکن یہ اللہ کا وعد ہے نا کہ ہر ایک ظاہر اور باطن ظاہر کیے بہت سے جانے نہیں دے گا تو حقیقی معنوں میں اللہ لٹھ نہیں مارتا واقعی مت مار دیتا ہے ورنہ ایسے حالات میں جو فضل الرحمن اسرائیل کی اس طرح حمایت کہہ رہا وہ بقاعدہ ویڈیو بنا گئے جہاں دنیا کا کوئی زی شعور شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا آپ سب کو چھوڑیں سب باتیں ایک طرف کے جیسے یہ معاشرے کی جسے ہم گندگی سمجھتے ہیں ایک توائف سمجھتے ہیں میا اس میاں صاحبہ میں ایسے کہوں گا بلکہ اس کے عزت سے نام اس لے رہا ہوں کہ اسے فرق ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے جو اس کا پروفیشنل ہے وہ اپنی جگہ دنیا سے گندگی کی دکان سمجھتی رہے لیکن زمیر زندہ ہے اس نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی زیادتی کی آواز اٹھائی اور فضل الرحمن کو شرم نہیں آئی اور اس نے جو بات کر دی وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے دامن میں واقعی کچھ بھی نہیں بچا کہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اقتدار کا ایک ہی راستہ ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے دروازوں سے سر جھکا کر یہاں سے آتا ہے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ سیول اور اسکری قیادت مل کر فلسطین کی حمایت میں یا ان کی مضمت میں اسرائیل کی بات کرتی لیکن انہوں نے عام طور پر تو کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آئی اس دفعہ ان کے چھوٹے چھوٹے پلے باہر آگئے یہ سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو پلے کہتے ہیں ان کے اپنے پلے نکل آئے اور پلے نکل کے اسی طرح بھونک رہے ہیں جس طرح مالکوں کی مرضی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں وہاں دیکھے کیا ظلم ہو رہا اور یہ کیا باتیں کہا رہا ہے نواز شریف وزیراعظم رہنے والا شاہ غلام ذینی طور پر غلام اس کی بھی ایک ٹویٹ ایک بیان ایک لفظ اس پورے بارے میں آؤ یہ دعویٰ کرتا ہے پاکستان کا رہنمہ ہے اس نے پورے معاملے پر کوئی بات کی اور یہ کبھی نہیں کرے گا اگر کرے گا بھی تو فضل الرحمن کی طرح کرے گا ان کی خارجہ پولیسی بھی یہی ہے اپنے ہم وطنوں پر جبر کرو ظلم کرو تشہدد کرو غوا کرو کورٹ مارشل کرو ملٹی ٹرائل کرو انہیں راستے سے ہٹا دو جب بات کشمیر کی آتی ہے تو وہاں پہ ترانے بناو جنگی ڈرامے بناو فلمیں بناو لوگوں کو جا جا نکل جا کتر لگا دے امریکہ کی بات ہے تو غلامی کرو پالشی کرو جی حضوری کرو گندی باتیں کرو یوکرین کی بات ہے اسلا اور گولہ بارود بے جو فلسطین آئے تو وہاں دعائیں کرو قوم کو نکلنے نہ دو جس صدر نے یہ عرف تلوی نے ٹویٹ کی اور پھر وزیراعظم نے جسا دنیا کے سامنے موقع اتنا عجیب و غریب معاملہ یقین کریں ایک ریلی نے انہوں نے نکلنے دی پاکستان میں فلسطین کے حق میں کسی طرح نہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جب ڈان ڈی کا ایشو وہ ایسا جس میں نواز شریف نے واضح طور پر فور ازام لگایا تھا آپ کو یاد اس پہ انہوں نے ریجیکٹیو کی سٹیمپ لگا کے پرے موار دی نو میں ہی ہوا تو وہ ریاست کی پریس ریلیز نکال دی آج یہ لوگ ڈیل کا بیان جب بات کرتے ہیں تو ان کی ٹانگیں خود کا اپنا شروع ماتھے پر پسینہ آئیت اسرائیل کی بات نہیں کر سکتے عمران خان کے خلاف دیکھیں کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ٹارچر سیل میں رکھے ہوئے جتنے لوگوں سے بیان ورنہ دلوانے کی ضرورت نہ پڑتی بندوق کی نوک پر تحریک انصاف کے رنماؤں سے بیان ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے قانونی اور اخلاقی اگر بیان ہی دینا تھا لوگ دو سال پہلے دے دیتے تھے اب چودہ سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ الیکشن کمیشن میڈیا بیورکریسی سب مل کر پچھلے دو سال ہو چکے ہیں آئین قانون اور جمہوریت کی دھجیاں بکھیر کہ آج تک یہ ثابت نہیں کر سکے خان کے خلاف ایک بات اب تشدد اور بلیک میلنگ کر کے گوئی بنانے کی کوشش ابھی مزید کوششیں ہو رہی ہیں پرویس خٹا کی دو نمبریاں دیکھیں جس کو انہوں نے بنایا جماعت اسلامی کے لوگوں پارٹی میں شامل کر رہا ہے مدارس اور مسجدوں کی ریجسٹریشن کے نام پہ دھوکے سے بلا کے لوگوں کو گھیر رہے ہیں اور اب نواز شریف کا دو دار چوبیس کا بیانیاں وہ بھی دیکھیں باجوا ہمارا بھائی یہ جس طرح انیس سو اسی میں زیاو لاک کا مو بولا بیٹا بھی بنا رہا ہے اس کی کیمپین چلا ترہا نواز شریف کی تمام ڈیلز مدر اف آل ڈیلز جسے کہہ رہے ہیں میڈیا مدد کر کے ابھی ڈیریکٹ جیاتر نوٹفکیشن جاری کر کے اسے وزیراعظم لگا دیں اربو روپے الیکشن پر بچائیں ان کی کوشش کیا ہے اب ان کے بس بھاگنے کا یہ دیکھیں سات جلسے جنواز شریف کی آمد سے پہلے انہوں نے اسی لئے رکھیں کہ سارا زور سارا پیسہ ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ ملا کے ساتھ کچھ کر کے دیکھ لیں عوام کھڑی کہاں ہیں اب وہ انہیں نظر آگئے ہیں اب انتخابات سے بھاگنا ہے یہ چائے بے شک مارشلہ لگانا پڑے انہیں منظور ہے فصل و ریمان نون لی ان کے تحادی یہ اب ہیلے بہانے کر کے کسی طرح الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں نئی الیکشن لڑ سکتے کبھی کبھی اسرائیل فرسطین کی صورتحال کا بہانہ بھی بنائیں گے پاکستان کے معاشی حالات کا بہانہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابھی جو ایک بہت بڑی ان کی واردات ہونے لگی وہ ایک وباہ عجیب و غریب و آپ دو اکتوبر کی جنگ کی اخبار اٹھا کے دیکھیں اس میں نے پورا پہلے ایک نیا وائرس نکالا ہے نیپا وائرس اس پہ انہوں نے آہستہ اہستہ اس کو پھلانا شروع کیا جی 74 فیصد خطرہ ہے لوگ بڑی تیزی سے وہی واردات جانوروں سے انسانوں انسانوں سے ایک شخص سے دوسرے اوڈرارے کوئی ویکسین نہیں ہے اور وہی پرانا فرمولہ چمگادل خنزیر ان سے ایک دوسرے سے مدد لوگوں کو باہرنے نکلنا انتخابات سے دور رکھنا اور لاک ڈاؤن لگانا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوشش کریں گے کسی طرح لاک ڈاؤن لگا کے معیشہ تو ویسی تو بہو برباد ہے کچھ راہ تو ہے نہیں اب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا نمنصوب ہے جنہوں نے پیسے یہ نواز شیف کو لاکر تھوڑا عرصہ جیل میں بھی رکھنا چاہتے ہیں پھر اس دوران جب انتخابات کی تاخیر ہو جائیں ملتوی ہو جائیں پھر اسے جیل سے نکال کے انقلابی لیڈر بنا کر پیش کریں اور پھر اس کا عمران خان کی جیل جو عمران خان کو تھا مقبولیت مظلومیت میں سب سے اوپر یہ اس کے ساتھ موازنہ کر کے خود گرفتاری دینے آئے اور سب سے بڑا ظلم دیکھیں نواز شیف اور اس کی پارٹی اور باقی پاکستان کے لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا جاتے انتہائی غیر مقبول اسے وزارت عظمہ پر لاکر وہی کوشش چونیس سو اکتر میں جس طرح ظلفکارلی بھٹو کے پاس صرف اسی نشستے تھی انہوں نے کہا جی ظلفکارلی بھٹو سب سے مقبول ترین پاکستان کا رہنمہ اور زبردستی حکومت بنائی نتیجہ کہہ نکلا بنگلہ دیش بن گیا شیخ مجیب اسو ایک سو ساٹھ سیٹوں کے ساتھ سب سے اکثری ہے اسے انہوں نے جیل میں ڈال کے غدار کر رہا اسے بالکل عمران خان تاریخ دور آرہے آج 65 دن ہو گئے ہیں عمران خان اس کالی موت کی چکی وری کوٹھڑی میں یقین کرے اور اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ 2021 کی ایک ٹویٹ کے میں غزہ کے ساتھ ہوں وہ پوری مقبولیت کے ریکارڈ توڑ رہی ہے وہ سامنے بھی نہیں ہے لوگوں کی دھڑکنوں میں رہتا ہے لوگوں کی دل و دماغ میں لیتا ہے کل میرا آپ نے فلسطین کہہ رہا ہے نماز سے انٹریو سنا میری فون پر بے تحشہ لوگوں سے بات دی بار بار ہر ایک کی بات میں خان عمران خان عمران خان ان کے اپنے جلسوں میں بچے کہہ رہے ہیں خان پہلے بھی برینڈ تھا آج بھی برینڈ ہے ابھی وہ میڈیا کی بات کریں عمر دراز رپورٹنگ کر رہا تھا سچائی کی حامد میر ان صحافیوں کی وہی واردار جو انٹرنیشنل میڈیا کی وہ تکبر کے لئے جو میں غریب بچوں خطہ نے مارا رہا ہے سوشل میڈیا پوسٹ پہ پکڑے مافیا یہ حامد میر کے ایک پروگرام باندھ ہوا تھے اس نے بقیادہ طور پر پہر پکڑے تھے میں یہ ثابت کرتے ہیں انہوں نے مافیاں مانگی تھی لکھ کر دی تھی میرے پاس ریکارڈڈ کال موجود ہے جس شخص کی لیکن خیر میں اتنا گرنا نہیں چاہتا ہے ان کی طرح یہ عمران ریاض اور ان لوگوں پر تنزگر رہا ہے جس کا جواب تو بڑا لمبا میں دے سکتا ہوں لیکن ان لوگوں پر بات کر کے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے پاکستانی میڈیا کے کردار میں مجھے افسوس ہے بلکل وہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا فلسطین کے حوالے سی اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ آج میں کی رپورٹنگ دیکھیں آپ بلکل وہی واردات ایک نیریٹیو بنانا کہ جن لوگوں کو یہ اس بہیائی بے شرمی سے گزر چکے ہیں یقین کریں وہ ایک پروگرام کال لگا ہوا تھا اس کا کلپ میرے سامنے آیا جس میں وسیم اکرام مہین اختر نائٹی ٹو کے ہیرو بیٹھے ہوئے تھے وہاں مزبان فخر عالم اچھا وہ فخر عالم کون ہے یہ جنرل رانی اکریم اختر کا نواسہ بہت سے لوگوں کو شئر نہ پتا ہو اس کی والدہ روسا عالم صاحبہ صحافی پاکستان میں وہاں وزیراعلا بادل سنگھ پنجاب اس کے ساتھ رہتی ہے بنا شادی کے باقی خیرم کا ذاتی معاملہ ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں وہ جو مرضی کرے یہ فخر عالم سب پتہ ہیں ان کی ماسی ہیں نانی ہیں ساری ایسی ہیں لیکن یہ ایجنٹ ہے کس کے کمپنی کے ہر پروڈجیکٹ کا حصہ یہ دولت کا امبار یہ جہاز جو نظر آتے ہیں اسلام باہم میں پلازم وغیرہ یہ سارے در جنرل نانی عوام کا مال عوام کا مال اور بکواس کیا کر رہا ہے یہ یا یا خان کا مال تھا سارا جو اسے دیتا تھا اپنی رکھیل جائے اسے کہتے ہیں داشتہ کہتے ہیں یہ شو میں کاسم کے اببا وسیم اکرم کے چہرے کے تحصرات دیکھ کے بتا رہے تھے کہ کس قدر غصہ کنٹرول کر رہے ہیں بہت ایسے ہی گھٹیا لوگ ہیں اس نے سعید اجمل اس نے بھی ہوسٹ کو بھی ڈانٹا تھا کاسم کے اببا کیا کاسم کے اببا نام لو امران خان کہتے ہیں بزدل لو چاند پہ پردہ کرنے کی کوشش چھپائے چاند چڑ چکا ہے انہیں چودمی کا چاند اور ان کا ڈوب چکا ہے اب دیکھیں تحریک انصاف کو تھوڑا کھل کر سامنے آنا پڑے ابھی آ تو رہی ہے وہ ابھی خان کے مقدمات کے سلسلے میں توشہ خانہ کیس میں جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے جج آمیر فاروق کا اس کے بارے میں نے سنٹرل میڈیا کا سرکولر میں نیزر سے گزرہ ہے کہ جی قانون انصاف کو مزاق بنایا انہوں نے جج آمیر فاروق نے اسے اس منصب ہے بیٹھنے کا حال کوئی حق نہیں ہے سیاسی انجنیرنگ کار ہے بدمزاج بدزبان اور تأثب جج خان کو سزا دلوانے پہ سپریم کورٹ پہ ان تمام کیسز پہ اسے الگ کریں گے ایک تھوڑی سی انہوں نے جرت کی ہے لیکن یہ عدالتوں پہ بات کریں یہ کھل کے تھوڑا سا ان کو آنا پڑے گئے میدان میں بارا ان کی اپنی سٹریٹیجی ہے سیاسی جماعت کے حوالے سے وہ بہتر سمجھ دے میں ان ساری باتوں میں جو دیکھ رہا ہوں مجھے جو ظلم آپ کو پتہ ہو رہا ہے اس وقت وہ نظر نہیں آ رہا پاکستان میں اس طرح عوام کی حد تک تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کو حکومتی سطح پہ جس طرح چھپایا جا رہا ہے اس کے بارے میں میں پوری تفصیل کے سامنے آپ کے اگلے وی لاغ میں دکھتا ہوں کہ یہ کس طرح کون کون سے ممالک ہے کس کس کا کیا کردار ہے اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے ابھی آگے اس میں بہت ساری نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں نئی ڈیویلپمنٹس آئی ہوئی ہیں اگلا وی لاغ انشاءاللہ اس پر میں ساری بات اس پر تفصیل سے کروں گا لیکن پاکستان سے جوڑوی خبریں بھی آپ کے پاس پہنچانا ضروری ہیں تاکہ آپ پتہ چلتا رہے کہ ہم اس کو نہیں بھول سکتے کیونکہ جو غدر وہاں مچی ہے وہ غدر ہمارے ساتھ بھی مچی ہوئی ہے وہی ظلم و ستم یہاں بھی ہو رہا ہے آپ پرانے فوٹیجز یقین کریں کبھی سامنے آتے ہیں ایسی سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان کے مناظر ہیں یا فلسطین کے مناظر ہیں بلکل وہی واردات سب کچھ ہوئی تو اس لئے انہیں ہم بھول نہیں سکتے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں لیکن یہاں ہم اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑ نہیں سکتے تو اس لئے یہ بھی ضروری ہے اپنا خاص یہاں لکھیں چلگلے بھی لگتے اللہ حافظ